موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو طلبہ اور ساتھیو اسلام علیکم میں آپ کو ڈیٹا ویر ہاؤزنگ کے دوسرے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے کہ دوسرے لیکچر بھی پہلے لیکچر کی طرح آپ کو دلچسپ لگے گا اور ہم نے جو سفر شروع کیا ہے ایک قدم اٹھا کے یہ قدم کامیابی کی طرف بڑھتے ہی جائیں گے تو ساتھیو ہم کل بات کر رہے تھے کہ ڈیٹا ویر ہاؤز کے کیا استعمال ہو سکتے ہیں اور کس کو کیوں چاہیے ہوتا ہے آج ہم اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے آج ہم ڈیٹیل میں بات یہ کریں گے کہ کیوں ڈیٹا ویر ہاؤز وائی اڈیٹا ویر ہاؤز تو ساتھیو ہم اس کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں ڈیٹیل اس کی یہ ہے کہ آپ نے مور کا نام شاید سنا ہوگا اگر نہیں سنا تو آپ نے آج سن لی ہے تو مور ایک بڑا کامیاب سائنسدان ہے جس نے کے مایکرو پروسیسر بنایا ہے جو تقریباً آپ کے بھی اور میرے کمپیوٹرز میں چل رہا ہے تو مورز کا ایک لاو بڑا مشہور ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تقریباً سال میں یا ڈیڑھ سال میں جو کمپیوٹر کی جو پروسیسنگ پاور ہے وہ بڑھ جاتی ہے لیکن اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے یہ مورز لاو ہے اس کے اگزیکٹ نمبرز میں ہم نہیں جاتے ہیں مورز لاو کے ساتھ ساتھ جو ڈیٹا کپیسٹی ہے سٹوریج کرنے کی اس کے ساتھ بھی مورز لاو چلتا ہے لیکن آپ کو یہ سننے کے شاید حیرت ہوگی یقیناً حیرت ہوگی کہ جس تیزی کے ساتھ مایکرو پروسیسرز کی پروسیسنگ پاور بڑھتی جا رہی ہے اور ڈیٹا اور اس کی کاؤسٹ گھٹتی جا رہی ہے جو سٹوریج کپیسٹی ہے وہ اس سے زیادہ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور جو سٹوریج کی کاؤسٹ ہے وہ زیادہ تیزی سے کام ہوتی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ڈیٹا سٹور کرنے کے اور زیادہ مواقع ہیں اور جتنے زیادہ مواقع ہوں گے ڈیٹا اتنا ہی سٹور کیا جائے گا اور کیا جا رہا ہے جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ بریف کیس جب بھر جائے آپ کا تو آپ بڑا بریف کیس لے لیتے ہیں اور آپ اس سے یقیناً اتفاق کریں گے کہ بڑا بریف کیس بھی جلدی بھر جاتا ہے تو بریف کیس جتنا بڑا ہوگا وہ پھر الٹیمیٹلی بھر جائے گا یہی حال سٹورج کا ہے کہ سٹورج کی سائز اویلبل بڑھتا جا رہا ہے اور چونکہ کاسٹ کم ہوتی جا رہی ہے اس لیے زیادہ ڈیٹا ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس لیے زیادہ ڈیٹا سٹور کیا جا رہا ہے ایک بات دوسری ریکوائیمنٹ ڈیٹا ویراؤزنگ کی یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہسٹری is the best predictor of the future مثال کے طور پہ آپ جب کئی نوکری کے لیے جائیں گے یا جب آپ نے داخلے کے لیے یہاں اپلائے کیا یا کسی بھی یونیورسٹی میں اپلائے کیا تو انہوں نے آپ کے میٹرک کے نمبر دیکھے آپ کے FSC کے نمبر دیکھے ہو سکتا ہے کئی انٹرنس ٹیسٹ لیا گیا ہو وہ اس بات کو ایسیس کر رہے تھے دیکھ رہے تھے کہ آپ کی پہلے پرفارمنس کیسی تھی اگر آپ کے پہلے پرفارمنس پرفارمنس زیادہ اچھی نہیں تھی خدا نہ خواستہ تو یہ کافی اس طرف بتاتا ہے پوائنٹ کرتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آئندہ بھی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی تو ہسٹری is a good predictor of the future انسان ہمیشہ سے فیوچر کی تلاش میں رہتا ہے فیوچر جاننا چاہتا ہے تو ہم سائنسی بنیادوں پہ پاسٹ کو لے کے فیوچر کو دیکھتے ہیں اور اس کے لیے میں ڈیٹا ویراؤس چاہیے ہوتا ہے لیکن اس میں ایک بات بہت احتیاط کے ساتھ غور کے ساتھ سمجھنی ضروری ہے وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ صرف ہسٹری کو دیکھ کے فیوچر کو predict کرتے رہیں گے تو آپ خدا نہ خواستہ ہسٹری میں پھسے رہ جائیں گے اس لیے کہ آپ نے پاسٹ کو لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے domain knowledge استعمال کرنی ہے آپ نے عقل استعمال کرنی ہے آپ نے information استعمال کرنی ہے intelligence استعمال کرنی ہے پھر آپ ہسٹری کو لے کے فیوچر کو predict کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے ہیں otherwise it would be an exercise in futility یہ اس بات کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے تیسری وجہ data warehouse آپ کو کیوں چاہیے it gives a whole picture of the organization یہ آپ کو اپنے ادارے کی ایک مکمل تصویر دکھاتا ہے کیسے دکھاتا ہے میں آپ کو مثال لیتا ہوں ہم assume کرتے ہیں کہ ہم ایک بینک ہیں یا میں ایک بینک ہوں of course میں بینک نہیں ہوں میں ایک مثال لے رہا ہوں صرف آپ کو تو بینک ہوں میں اور بینک کے پاس customers ہوتے ہیں customer کچھ ایسے ہیں جن کے checking account ہیں کچھ کے checking account بھی ہیں اور saving accounts بھی ہیں کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جن کے saving accounts ہوں گے اور انہوں نے گاڑی lease پہ لیوی ہوگی یا کچھ اور computer lease پہ لیا ہوگا کچھ ایسے ہوں گے جن کے یہ دو کرا کے account ہوں گے گاڑی بھی lease پہ لی ہوگی ATM card بھی ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے شاید دو accounts ہوں گاڑی تو lease نہ کی ہو ATM card ہو اور کرزہ آپ لیا ہو loan لیا ہو گھر بنانے کے لیے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بینک کے customers مختلف domains میں مختلف صورتوں میں اس کے پاس موجود ہوتے ہیں لیکن یہ سارے customers belong تو اسی بینک کو کرتے ہیں اسی بینک کے سارے customers ہیں لیکن بینک ان سارے customers کے بارے میں بیق وقت نہیں جان سکتا سارے کیا وہ ایک customer جو مختلف طریقے سے اس کا بینک کے ساتھ تعلق ہے بینک اس کے بارے میں نہیں جان سکتا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بینک کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے unique customers کتنے ہیں یا بینک اگر کوئی campaign start کرتا ہے کوئی نئی service offer کرتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ جو ایک خط بھیج رہا ہے وہ جو اس نے پانچ خط بھیجے ہیں وہ پانچ خط ایک ہی بندے کو بھیج دی ہیں بڑا خرچہ ہے اگر آپ نے ہزاروں یا لاکھوں customers کو ایسے خط بھیجنے ہیں تو یہ بڑے expensive چیز ہے تو یہ ایک تیسرا reason ہے data warehouse ہونے کا ہم چوتھے reason کی طرف آتے ہیں data warehouse کے ہونے کی اور چوتھا reason کیا ہے چوتھا reason یہ ہے کہ وہ زمانہ گزر گیا جب صرف اور صرف data bases سے کام چل جائے چلتا تھا وہ زمانہ گزر گیا جب صرف MIS یا management information system سے کام چل جائے کرتا تھا اب banks یہ کہتے ہیں اب ادارے یہ کہتے ہیں businesses یہ کہتے ہیں کہ we need intelligence اگر آپ کل کی slide یا جو پچھلا لیکچر تھا اس کی slide کو ذہن میں لے کے آئیں تو ہم نے ایک pyramid بنایا تھا اس pyramid کے اوپر intelligence تھی سب سے اوپر intelligence تھی تو businesses intelligence مانگتے ہیں intelligence کا business کے context میں کیا مطلب ہے میں آپ کو ایک مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں مثال کے طور پر ایک bank کا customer چلا جاتا ہے ایک bank کا customer چلا جاتا ہے عام حالات میں کیا ہوگا عام حالات میں جب bank کا customer چلا جائے گا تو bank والے اس کا account close کر دیں گے اس کی record keeping of course بند ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے اس کا data delete ہو جائے لیکن اگر ایک bank customers lose کر رہا ہے اور کرتا ہی چلا جا رہا ہے تو یہ تو بڑے نقصان کی بات ہے bank کی business کا نقصان پہنچ رہا ہے bank یہ جانا چاہے گا کہ why am I losing those customers وہ customers کیوں جا رہے ہیں کیوں جانے کے لئے اب کوئی customer بتا کے تو نہیں جاتا اس نے کوئی performer تو فیلنگ کرنا ہے کہ میں اس لئے آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایسا کبھی نہیں ہوگا bank میں جب customer چھوڑ کے جائیں گے تو ایک pattern بنے گا ہو سکتا ہے وہ پیسے نکالنا شروع کر دیں جیسے آپ کو علم میں ہوگا کہ جس وقت رمضان المبارک کی پہلی تاریخ آنے لگتی ہے سب لوگ bankوں سے پیسہ نکلوا لیتے ہیں یا اس طرح کے اور چیزیں بھی ہوتی ہیں تو مقصد کہنا کہ یہ ہے کہ ایک جیسے جب بارش ہوتی ہے تو یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ اچانک جو ہے نلکہ کھول جوا بارش شروع ہو جاتی ہے بارش ہونے سے پہلے ایک محول بنتا ہے ہوا جلتی ہے بادل آتے ہیں سورت چھپ جاتا ہے کچھ temperature گر جاتا ہے اس کے بعد بارش ہوتی ہے exactly جب customer bank کو چھوڑ کے جاتا ہے تو ایسے ہی حالات پیدا ہوتے ہیں بارش نہیں وہ کرتا لیکن کچھ pattern بنتے ہیں اور وہ pattern business intelligence کو ہم cover کرتے ہیں اس کے under اور اس لئے آپ کو data virus چاہیے ہوتا ہے تو ہم نے چار محصر طور پر بات کی کہ data virus کی کیا ضرورت ہے اور کیوں چاہیے ہوتا ہے of course جب course چلتا جائے گا آگے تو ہم اور بھی باتیں کریں گے data virus کیوں چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد ہم اگلے point پر چلتے ہیں why a data warehouse میں نے تو ابھی آپ کو مختصر طور پر یہ بتایا تھا کہ data warehouse کے چار points کیا ہیں آپ کو کیوں چاہیے ہوتے ہیں آپ کو اس کے کیوں ضرورت ہوتی ہے اب ہم ذرا detail میں جاتے ہیں اور detail میں بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو اپنی یہ slide پر نظر آ رہا ہوگا کہ data sets بڑھتے جا رہے ہیں ہم نے moors law کے reference سے یہ بات کی تھی کہ data کی جو storage capacity ہے اور جو storage capacity کی قیمت ہے وہ گھٹتی جا رہی ہے capacity بڑھتی جا رہی ہے لیکن صرف یہ بات نہیں ہے بات ایک اور بھی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ data کا جو size ہے جو record ہو رہا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے میں نے کل آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی تھی mobile phones کے reference سے کہ ہمارے ملک میں اس وقت تقریباً 10 million یا ایک کروڑ mobile phone users ہیں جب یہ لوگ ایک دوسرے سے بات کریں گے صرف mobile phone users کی ایک دوسرے سے بات کریں تو آپ سوچیں کتنی telephone calls ہوں گی اور جب یہ mobile phone users fix telephone کے اوپر calls کرنا شروع کریں تو سوچیں کتنی calls ہوں گی اور جب fix telephone والے mobile کو call کرنا شروع کریں سوچیں کتنی calls ہوں گی اور جب یہ mobile والے ملک سے باہر calls شروع کر دیں ملک کے اندر calls آنا شروع ہو جائیں یہ internet access کرنا شروع کر دیں یہ sms بھیجنا شروع کر دیں یہ images بھیجنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی traffic بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے corresponding جو آپ نے data store کرنا وہ کتنا زیادہ ہے تو مقصد کہنا کہ یہ ہے کہ جو amount of data ہے جو data sets ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے گھٹنا نہیں ہے انہوں نے تو میں آپ کو سلائٹ سے یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ data set کتنا بڑا ہوتا ہے ہم ایک چھوٹی سی مثال سے شروع کرتے ہیں پہلے ہم بال کرتے ہیں ایک میگا بائٹ کی ایک میگا بائٹ کتنا ہوتا ہے ایک میگا بائٹ کو اگر بائنری میں دیکھیں تو یہ تقریبے بنتا ہے 2 power 20 یا ایک میگا بائٹ کو اگر ہم decimal میں دیکھیں تو یہ بنتا ہے ایک میلین یا ٹین پاور سکس بائٹ آپ نے چھوٹی فلاپی دیکھی ہوگی جو 1.3 انچز کی تقریبا ہوتی ہے اس میں 1.14 میگا بائٹ تقریبا ڈیٹا آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک چھوٹا سا ناویل جو ہے وہ ایک میگا بائٹ کے تقریبا جگہ لیتا ہے تو یہ تو ایک میگا بائٹ ہو گیا مطلب ایک میگا بائٹ کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہے معمولی سے چیز ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایک گیگا بائٹ کی ایک گیگا بائٹ جو ہے اگر اس کو آپ بائنری میں دیکھیں تو 2 کی پاور 30 بنتا ہے اتنی بائٹ بنتے ہیں اگر اس کو آپ decimal میں دیکھیں تو یہ 10 کی پاور 9 بائٹ بنتے ہیں یعنی کہ میگا سے 1000 گناہ زیادہ یہ اس کو اگر آپ quantify کرنا کی کوشش کریں مطلب نمبر ہے نا جی نمبر کو جب تک آپ وہ کہتے ہیں نا seeing is believing تو جب اس نمبر کو کسی شکل میں لے کریں تو وہ کیا بنے گا تو وہ یہ بنے گا یہ اتنے سارے کاغذ کے رم بن جائیں گے جو ایک وین چھوٹی جو وینز دیکھیں گے آپ نے اس کی جو بیک ہے وہ ساری بھر جائے گی اگر آپ ایک گیگا بائٹ کو کاغذ پر پرنٹ کریں تو اتنی جگہ لے گی یہ ایک گیگا بائٹ ہے گیگا بائٹ خاصی بڑی کپیسٹی ہے لیکن آپ کو سن کے یہ یقیناً حیرت ہوگی کہ گیگا بائٹ کوئی خاص چیز رہی نہیں ہے اس لیے کہ اب تو کمپیوٹرز میں بھی گیگا بائٹ کے رحم آ جاتی ہے اب ہم چلتے ہیں ایک ہزار گنا گیگا بائٹ کے اوپر یا ون تھاؤزن ٹائمز گیگا بائٹ جس کو ٹیرا بائٹ کہتے ہیں ٹیرا بائٹ کیا ہے بائنری کے اندر ٹو کی پاور فورٹی یا ٹین کی پاور ٹویلف بائٹس یہ ٹیرا بائٹ ہے ٹیرا بائٹ کتنا زیادہ ہے ٹیرا بائٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پچاس ہزار درختوں کو کٹیں ان سے آپ کاغذ بنیں اور ان کاغذوں پہ آپ پرنٹ کر لیں تو جو ٹیرا بائٹ میں اتنا ڈیٹا ہے کہ ان سارے کاغذوں کو بھر دے گا پچاس ہزار درخت آپ کو یہ سنگے یقیناً حیرت ہوگی کہ آج کی بات نہیں چند سال پہلے تک امریکہ میں ایسے بزنسز تھے اور آج بھی ہیں کہ جن کے پاس ڈیٹا ایک دو ٹیرا بائٹس نہیں ٹینز آف ٹیرا بائٹس بعض ہنڈرز آف ٹیرا بائٹس میں ڈیٹا تھا اور ہے اور گروہ کرتا جا رہا ہے اور ایک میں ابھی آپ کو آگے اور بھی مثالیں دوں گا ان بزنسز کو اب بھی بزنس میں رہنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ ویر ہاؤزنگ استعمال کر رہے تھے وہ ڈیٹا کو ہینڈل کر سکتے تھے ٹیرا بائٹ کے بعد ہم اگلی طرف آتے ہیں یعنی کہ ایک ہزار ٹیرا بائٹ جس کو پیٹا بائٹس کہتے ہیں تو پیٹا بائٹس جو ہے اگر اس کو بائنری میں دیکھیں تو وہ ٹو کی پاور فیفٹی بائٹس بنتا ہے یا ٹین کی پاور تھاؤزن ٹائمز آف ٹیرا بائٹ بنتا ہے تو پیٹا بائٹ کتنا ہوتا ہے امریکن جو ریسرچ یونیورسٹیز ہیں یا امریکہ کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہ ساری کی ساری یونیورسٹیز میں جو کچھ بھی پڑا ہوا ہے جو کہ بہت زیادہ ہے that comes to about 2 پیٹا بائٹ یعنی کہ ایک ہزار ٹیرا بائٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف یونیورسٹیز میں ہی دو پیٹا بائٹ ڈیٹا پڑا ہوا ہے صرف یونیورسٹیز میں جو ڈیٹا اس کے علاوہ ریسرچ آرگنیزیشنز میں پڑا ہوا ہے جو ڈیٹا ریسرچ میں جنریٹ ہوتا ہے جس کے میں آپ کو اگلی شاید سلائیڈ میں دکھاؤں گا وہ تو پیٹا بائٹ کو بھی کروس کر جاتا ہے اور پیٹا بائٹ کا جو ہزار گناہ ہے یا پانچ ہزار پیٹا بائٹس یہ وہ ڈیٹا ہے جو آج تک جب سے دنیا بنی ہے جو کچھ بھی لوگوں نے بولا ہے کہا ہے آج تک یہ پانچ ہزار گناہ پیٹا بائٹس ہے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ڈیٹا سیٹس ہیں وہ نہ صرف گروہ کر رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں بلکہ ڈیٹا سیٹس ایسے بھی ہیں کہ جو ہم نے جانتے بوچھتے ریکارڈ نہیں کیے ہم نے بنائے نہیں ہیں لیکن وہ موجود ہیں اور جب تک ہم ان کو استعمال نہیں کر سکیں گے ہمیں ان سے پورا فائدہ نہیں ہو سکے گا اور یہ جو ڈیٹا سیٹس ہیں یا جو ڈیٹا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تمام امریکہ کی یونیورسٹریز کی جو لائیو ریزیز میں مٹیریل پڑا ہوا ہے اگر آپ اس سارے کو سرچ کر سکیں اگر امریکہ میں سارے اس کو لوگ سرچ کر سکیں تو آپ سوچیں کہ تھوڑی سی دیر میں کتنا کام کیا جا سکتا ہے تھوڑی سی دیر میں کتنا کام کیا جا سکتا ہے یہ ایک ریزن ہے ڈیٹا ویرہاوس کے ہونے کا ٹھیک ہے جی تو ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ ڈیٹا کے چونکہ سائز بھی بڑھتا جا رہا ہے اس لیے ڈیٹا ویرہاوس کی ضرورت ہے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ڈیٹا کا سائز بڑھتا جا رہا ہے اور ڈیٹا کی قیمت گھٹتی جا رہی ہے اب آپ اپنی سلائیڈ کو دیکھیں اور میں آپ کو ایکچولی کوانٹی فائے کروں گا اسے کوانٹی فائے کا مطلب یہ ہوا کہ میں آپ کو ایسے روپہ پیسے ڈالر سینڈز میں بتاؤں گا میں آپ کو کہ جو ڈیٹا کی کپیسٹی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی قیمت گھٹتی جا رہی ہے تو پر بائٹ اس کی کاسٹ کیا بنے گی ٹھیک ہے جی اس سے پہلے ایک اپنے بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ جو بزنسز دنیا میں آپریٹ کر رہے ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے وہ ہر سال ڈبل ہو جاتا ہے ہر سال دگنا ہو جاتا ہے جیسے آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ نائنٹین نائنٹی میں ایک میگا بائٹ کی کاسٹ تقریباً پندرہ ڈالر تھی پندرہ ڈالر کاسٹ آتی تھی ایک میگا بائٹ کو سٹور کرنے کے لئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس ادارے کے پاس سے سرٹن اماؤنٹ آف منی نہیں ہے پیسہ نہیں ہے اور ان کے پاس اگر ایک گیگا بائٹ آف ڈیٹا ہے ایک گیگا بائٹ کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو پندرہ ہزار ڈالر چاہیے تھے اور وہ پندرہ ہزار ڈالر افورڈ نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اتنا ڈیٹا سٹوری نہیں کر سکتے تھے میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ اس کا سگنفیکنس کیا ہے بارہ سال کے بعد یعنی کہ دو ہزار دو میں یہ قیمت گھٹ کے پندرہ سینٹ کے اوپر آگئی یعنی کہ سو گناہ کام ہوگئی دو ہزار دو میں ایک میگا بائٹ کو سٹور کرنے کی کاسٹ پندرہ سینٹ پہ آ چکی اور ایک دو سال کے بعد دو ہزار ساتھ تک ٹو تھاؤزن انڈ سیون تک یہ کاسٹ ایک سینٹ سے بھی نیچے چلی جائے گی یعنی کہ ڈیڑھ سو گناہ ڈیڑھ سو گناہ کام ہو جائے گی تو ساتھیوں ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیٹا کی سٹورج کی کاسٹ گھٹتی گئی اور اب جو آپ سلائٹ پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف اداروں میں جو ڈیٹا موجود ہے اور جو ڈیٹا جنریٹ ہو جائے گا وہ کتنا زیادہ ہے مطلب ہم لمبے چوڑے فیچر کی بات نہیں کر رہے آپ دیکھیں کہ والمارٹ جو ایک بہت بڑا چین سٹور ہے امریکہ میں اگر آپ کو زیادہ انٹرسٹ اس کے بارے میں جاننے کے لئے تو اب انٹرنیٹ پہ جا کے والمارٹ کے بارے میں اگر بڑی سٹیڈیز بھی مل جائیں گی ان کے سٹورز کے بارے میں معلومات مل جائیں گی کہ ان کے سٹورز کہاں کہاں ہیں اور کتنے ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم فیچر کی بات نہیں کر رہے جیسے میں نے آپ سے لیکچر ون میں بھی کہا تھا کہ بدقسمتی سے جس کو ہم فیچر سمجھتے ہیں وہ ڈیولپٹ ورلڈ میں پریزنٹ ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم بھی اپنے آپ کو پریزنٹ میں لے کے جائیں ڈیولپٹ ورلڈ کے پھر آپ فرانس ٹیلیکوم میں ڈیٹا سیٹ کا سائز دیکھیں یہ بھی بہت زیادہ ہے اور سرم جہاں پہ پارٹیکل ریسرچ ہو رہی ہے پارٹیکل ایکسلریٹرز لگے ہوئے ہیں وہاں پہ جو ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے وہ ڈیٹا تھا بہت ہی زیادہ ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ڈیٹا سیٹ بڑھتے جا رہے ہیں ڈیٹا کے سائز بڑھتے جا رہے ہیں اب یہ جو میں نے آپ کو ڈیٹا کے سائز کے بارے میں بات بتائی ہے اس سے کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آلڈی غلط فہمی کا شکار ہو تو میں اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے آپ کو ایک سلائٹ بتاتا ہوں کہ جو ڈیٹا ویر ہاؤز ہے ڈیٹا ویر ہاؤز is not a ویر ہاؤز آف ڈیٹا مطلب کہنے کے یہ ہے کہ آپ اگر بہت سارا ڈیٹا جمع کر لیں ایک صاحب کہیں جی میرے پاس ایک گیگا بائٹ آف ڈیٹا ہے تو میرے پاس ڈیٹا ویر ہاؤز ہے ایک صاحب کہیں نہیں جی نہیں میرے پاس پانچ سو گیگا بائٹ کا ڈیٹا ہے میرے پاس ڈیٹا ویر ہاؤز ہے ایک صاحب کہتے ہیں نہیں جی نہیں آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس تو ایک ٹیرابائٹ ڈیٹا ہے اور یہ ڈیٹا ویر ہاؤز ہے ایسی بات نہیں ہے ڈیٹا کے سائز بڑھا لینے سے ڈیٹا ویر ہاؤز نہیں بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی اگر ایک صاحب کے پاس ایک علماری بھری ہوئے فائلوں سے اور وہ کہتے ہیں میرے پاس بہت معلومات ہیں لیکن وہ آر فائل کھول گئے نہیں دیکھ سکتے اور اگر وہ پانچ سو بھی ایسی علماریاں کھڑی کر لیں تو اس کی افادیت اور گھٹ جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو ڈیٹا کا سائز بڑھا کرنے سے ڈیٹا ویر ہاؤز نہیں بن جایا کرتے یہ بات غور سے سمجھیں ہم آگے چلیں گے پورا کور سے میں آپ کو پڑی ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں ڈیٹا ویر ہاؤز میں ہوں تو ویر ہاؤز آف ڈیٹا سے ہم ڈیٹا ویر ہاؤز کی طرف چلے جاتے ہیں اور ڈیٹا ویر ہاؤز بن جاتا ہے تو کیا مقصد اس سے ہمیں پتا کے چلا کہ سائز سب کچھ نہیں ہوتا سائز is not everything اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ دوست بیٹھے وے گپیں لگا رہے تھے بڑھ کے مارے تھے ایک نے کہا کہ میرے بھائی نے پانی میں ڈکی لگائی اور وہ پانچ منٹ تک باہر نہیں آیا پانچ منٹ انڈر وارٹر رہا دوسرے نے کہا جی میرے والے صاحب نے پانی میں ڈکی لگائی اور وہ آٹھ منٹ پانی میں بیٹھے رہے اور آٹھ منٹ کے بعد آئے وہ زیادہ طاقت دوار رہے ہیں تیسرے نے کہا کہ جی آپ تو کوئی بات بھی نہیں کر رہے میرے دادہ نے بیس سال پہلے پانی میں ڈکی لگائی تھی ہم آج تک ان کا انتظار کریں باہر آنے کا تو پتا ہے چلا کہ سائز ڈاز نوٹ میٹرز والیوم بڑی کر لینے سے میگا وائٹس بڑا لینے سے گیگا وائٹس بڑا لینے سے ڈیٹا ویراؤز نہیں بن جایا کرتے اس کے بعد ہم اگلے پوائنٹ کے طرف چلتے ہیں اگلے ریزن کی طرف چلتے ہیں کہ ڈیٹا ویراؤز ہمیں کیوں چاہیے ڈیٹا ویراؤز ہمیں اس لیے چاہیے کہ میں نے آپ کو کل پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ ضرورت ایجاد کی ماہ ہے دنیا میں ترقی عام طور پر اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک ریسرچر یہ کہتا ہے کہ میرا تو بڑا دل چاہ رہا ہے ریسرچ کرنے کے لیے تو اس پہ ریسرچ کر لی جائے جب تک کسی چیز کی افادیت نہ ہو ثابت نہ کی جا سکے وہ چیز نہیں چلتی اور خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے جب تک کسی چیز کے پیچھے پیسہ نہ ہو ٹھیک ہے جی پیسہ اس کو پروپیل نہ کرتا ہو یا جس سے بزنسز پیسہ نہ بنا سکتے ہوں وہ چیز آگے نہیں چلا کرتی ٹھیک ہے تو ہم اب ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ بزنس کیسے انٹیلیجنس کو مانگ رہے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور میں آپ کچھ سلائیڈز دکھاتا ہوں تو بزنسز ڈیمانڈ انٹیلیجنس بزنس ڈیمانڈ کرتے ہیں انٹیلیجنس سے کیا ان کا انٹیلیجنس سے کیا مطلب ہے مطلب اس کا یہ نہیں کہ کمپیوٹر بولنا شروع کر دیں یا وہ جو بولتے ہیں وہ کمپیوٹر سمجھنا شروع کر دیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے پاس ڈیٹا سیٹس ہیں جو ڈیٹا بیسز ہیں ان سے وہ انٹیگریٹ کر لیا جائے ان کو جوڑ لیا جائے ان کو ملا لیا جائے آپس میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا ابھی اگلی سلائیڈوں میں کہ انٹیگریجنس سے کیا مطلب ہے ان کو جوڑ لیا جائے اور ان سے کمپلیکس قویسچنس پوچھے جا سکیں کمپلیکس قویسچن کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک اگلی سلائیڈ میں آنا والا ہے کمپلیکس قویسچن وہ قویسچن ہوتا ہے کہ جس میں آپ ملٹیپل ٹیبلز کو جوڑتے ہیں آپس میں آپ جوائن آپریشن کرتے ہیں اور آپ بہت سارے ایٹریبیوٹس کو استعمال کرتے ہیں بہت سارے ویریبلز کو استعمال کرتے ہیں آپ عام طور پر پر کی کو نہیں استعمال کرتے ان سب کو جوڑ کے ملا کے جو آپ کیوریز چلاتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کامپلیکس کوسٹنز ان کو آپ کہتے ہیں کامپلیکس کیوریز اور جن اداروں میں یہ کیوریز ایسی چلائی جاتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے انٹیلیجنٹ انٹرپرائز سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹیلیجنٹ انٹرپرائز ہوتا کیا ہے اس سوال کا جواب بھی میں ان سوالوں سے دوں گا جو کہ عام نون انٹیلیجنٹ انٹرپرائز میں کیے جاتے ہیں وہ سوال کیا ہوتے ہیں مثال کے طور پر بھئی مجھے یہ بتا دیں کہ کتنے آئیٹمز جو تھے وہ سیل ہوئی تھی پچھلے مہینے میں ایک اور کیوری ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ جی فلانا صاحب نے کون سا آئیٹم خرید دیتا ہے مجھے یہ بتا دیں کہ جو پچھلے سال یا جو پچھلے مہینے یا پچھلے ہفتے جو آئیٹمز کی سیل ہوئی تھی ان کو گروپنگ کر دیں ان کو آئیٹم ورسز منت آئیٹم ورسز ویک ان کی گروپنگ کر دیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے بعد یہ بتا دیں کہ ٹرانزیکشنز کا کیا حساب تھا کتنی ہوئی تھی تو آپ غور کریں بڑی سادھی سادھی سی کیوریز ہیں یہ کامپلیکٹ کیوریز نہیں ہیں یہ وہ کیوریز ہیں کہ جن میں دس سال پہلے یا پندرہ سال پہلے تو جن کا بڑا سگنیفیکنس ہو سکتا تھا لیکن آج کل کے زمانے میں ان کا وہ سگنیفیکنس نہیں ہے یہ کیوریز ایک بزنس کو چلانے کیلئے تو استعمال کی جا سکتی ہیں لیکن جو ڈیٹا ویراؤز کا مقصد ہے کہ آپ کا بزنس کیسے چل رہا ہے آپ نے اس کو کیسے امپروف کرنا ہے اس میں زیادہ کار آمد نہیں ہے تو ایک جو انٹیلیجنٹ انٹرپرائز ہے اس میں کیوریز کیا ہوتی ہیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کون سے آئیٹم ایک ساتھ زیادہ بکتے ہیں اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ کون سے آئیٹم ساتھ بکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ایک آئیٹم کی سیل کا مجھے پتہ چل گیا ہے تو میں دوسرا آئیٹم بھی سٹور کر لوں گا غور کریں میں اگر ایک بزنس ہوں ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے کہ میں نے پہلے آئیٹم خریدے پیسہ پسا لیا میں نے اس کے بعد میں نے ان آئیٹمز کو شیلف میں آکے رکھا ان کو میں نے سٹور کیا ویرہوس کا قرائے دیا میں نے میں نے لوگ رکھے آکے اگر مجھے پہلے سے پتہ چل جائے ان سوالوں کے جواب تو میں بہت سے پیسے بچا سکتا ہوں اس کے بعد جو آئیٹمز ساتھ بکتے ہیں میں یہ چاہوں گا کہ ان آئیٹمز کو میں ایک ساتھ ساتھ رکھوں مثال کے طور پر عید کے دوران جب میٹھی عید آتی ہے تو جو شک سیمیہ خریدے گا وہ دودھ بھی خریدے گا وہ کشمش بادام اور اس طرح کے چیزیں بھی خریدے گا چینی بھی خریدے گا تو ایسی چیزوں کو اگر آپ ساتھ رکھ دیں گے تو سیویوں کے سیویوں تو بکنی بکنی ہے باقی چیزوں کی بھی سیل بڑھ جائے گی اب آپ یہ تو وہ آئیٹمز ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے ایکسپیرینس یا اگر بکر عید پہ کسی نے اگر کوئی چھوڑی خریدنی ہے یا سیخیں خریدنی ہے تو ساتھ وہ مسالے بھی خریدے گا ان کو بھی ساتھ رکھ دیں لیکن بہت سے ایسی آئیٹمز ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ ہوتا اور انٹیلیجنٹ انٹرپرائز یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ آئیٹمز کون سے ہیں اور اگر کچھ ایسی آئیٹمز ساتھ بک رہے ہیں تو میں یہ کروں گا ہو سکتا ہے کہ جو آئیٹم بکتا ہے اور دوسرا ساتھ بکتا ہے اس کی قیمت بڑھا دوں کیونکہ دوسرا آئیٹم تو بکنا ہی بکنا ہے اگر قیمت تھوڑی زیادہ ہوگی تو تب بھی بک جائے گا تو یہ ایک انٹیلیجنٹ انٹرپرائز میں اس طرح کے سوالوں کے باروں میں انٹرسٹ ہوتا ہے اور ان کے جواب چاہیے ہوتے ہیں اس طرح کے اور بھی بہت سارے سوال ہیں مثال کے طور پر کون سے کسٹمرز کو میں ٹارگٹ کروں کسی مارکٹنگ کیمپین میں اور وہ کسٹمرز جو ہوں گے وہ کیسے رسپانڈ کریں گے مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا اگر میں کوئی پیکج لے کے آتا ہوں تو وہ پیکج کون سا ہو کہ جس کی مارکٹ رسپانڈ کرے آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ آپ کبھی سڑک سے گزرتے ہوں گا آپ دیکھیں بڑے بورڈز لگے ہوتے ہیں بل بورڈز لگے ہوتے ہیں آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس میں زیادہ تر نوجوان ہوتے ہیں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں ہوتے ہیں اس میں زیادہ عمر کے لوگ کیوں نہیں ہوتے اس میں میرے جیسے جن کے داڑی میں سفید بال ہیں ایسے لوگ کیوں نظر نہیں آتے آپ کو اسی لئے نظر نہیں آتے کہ پاکستان is one of the youngest nations of the world جس age group کو اشتاری کمپنیاں target کرتی ہیں اس age group کے لوگ سب سے زیادہ ہیں پاکستان میں تو جو میرے پاس historical data ہے جو میرے پاس ویراؤز میں data ہے intelligent enterprise یہ جاننا چاہے گا کہ اس میں ایسی اور کونسی انسی چیزیں موجود ہیں جو کہ مجھے پتا چل جائیں اور باقیوں کو پتا نہیں ہوں ٹھیک ہے جی یہ اور بھی کچھ کیوریز ہیں آپ اس کو دیکھیں گے اور آپ کو کتاب میں بھی اس کی ڈیٹیل مل جائے گی تو اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں اب ایک اور reason کی جانب جو کہ تیسرا reason ہے data warehouse کو ہونے کا بزنس بہت کچھ چاہتا ہے پہلے زمانے میں جب شروع شروع میں کمپیوٹرز آئے تھے تو بزنسز کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جی ہمیں report مل گئی بڑی اچھی بات ہے ہمیں data کو access ہو رہا بڑی اچھی بات ہے ہمیں المارییں نہیں کھولنی پڑنی بڑی اچھی بات ہے میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جیسے کہ چند سال پہلے موبائل فونز آئے تھے تو موبائل فون پہلے تو اتنے بڑے ہوتے تھے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو آپ کا پاؤں زخمی ہو سکتا تھا یا کسی کو اگر آپ مار دیں تو وہ آپ پہ مقدمہ کر دیتا آپ کے اوپر اس کے بعد موبائل فون چھوٹے ہو گئے بڑے خوش ہوئے لوگ موبائل فون ہلکے ہو گئے لوگ اور بڑے خوش ہوئے لوگوں نے کہا جی یہ تو بڑی دیر تک چلتا ہے اس کی بیٹری میں بڑی پاور ہے پھر کرنا ایسا ہوا کہ موبائل فونز رنگین ہو گئے پھر ان میں ٹونز آگئیں پھر ان میں کیمرے آگئے پھر ان میں ویڈیو کیمرے آگئے اور the list goes on تو اس مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے ورسٹیلیٹی بڑھتی گئی بزنسز اس ورسٹیلیٹی کو استعمال کر کے ان فیچرز کو استعمال کر کے آگے کی طرف بڑھتے گئے اور جب وہ آگے کی طرف بڑھتے گئے تو آگے بڑھنے کے لیے ان کو ایسے چیزوں کی ضرورت تھی ایسے فیچرز کی ضرورت تھی ایسی معلومات کی ضرورت تھی جو ان کو کامیابی سے آگے لے کے جا سکے اس لیے یاد رکھیں کہ یہ knowledge based economy ہے تو knowledge based economy میں بزنسز کو کیا چیز اور چاہیے ہم اس کی طرف مخصر سی بات کرتے ہیں بزنسز کو چاہیے ہے کچھ معلومات اور کچھ سے بلکہ زیادہ معلومات چاہیے ہیں بزنسز کو اور وہ معلومات کیا ہیں بزنس یہ جانا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا what happened what happened سے بزنسز خوش تھے کچھ عرصہ پہلے تک پانچ سے زیادہ سال پہلے تک رپورٹس آتی تھیں کام ٹھیک چل رہا تھا کہ یہ تو بڑا کام ہسان ہے کہ یہ آپ نے کیوری رن کی اور پتا چلا کہ کسی ایک برانچ میں سیلز کم ہیں یا کسی برانچ میں سیلز زیادہ ہو گئی ہیں سیلز بڑھ گئی ہیں یا کسی برانچ میں کسٹمر زیادہ آ رہے ہیں کسی جگہ پہ ایٹی ایم کارڈ زیادہ استعمال ہوتے ہیں کسی جگہ کم استعمال ہوتے ہیں یہ تو what happened ہو گیا لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ why it happened ہو سکتا ہے جس جگہ ایٹی ایم کارڈ زیادہ استعمال ہو رہے ہوں وہاں دکانیں شہد زیادہ بن چکی ہوں جہاں پہ لوگ زیادہ شاپنگ کرتے ہیں اور ان کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ کوئی بتادہ تو نہیں ہے اس کے لیے آپ کو ایکسٹرنل ڈیٹا کی بھی ضرورت پڑتی ہے جو کہ ڈیٹا ویراؤز میں ہوتا ہے what happened کے بعد اگلا سوال آیا کہ why it happened why it happened ایسا کیوں ہوا تو یہ اگلی سٹیج آ گئی یہ ہم آگے کی طرف بڑھ گئے بزنس آگے کی طرف بڑھ گئے بزنس یہاں پہ آگے صرف خوش نہیں ہوئے بلکہ بزنس نے یہ کہا کہ what will happen کہ اب کیا ہوگا یہ جو اب کیا ہوگا یہ کیسے پتا چلے گا یہ اس کے لیے موڈلنگ استعمال کی جاتی ہے موڈلنگ اس کورس کا حصہ نہیں ہے لیکن تھوڑا سا اس کا ذکر میں کروں گا اور آگے بھی استعمال کیا جائے گا ڈیٹا مائننگ میں کچھ ذکر موڈلنگ کا آئے گا کہ موڈلنگ میں آپ انسان کو یا ایک بزنس کو یا ایک انوائرمنٹ کو mathematical functions سے represent کر دیتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ mathematical functions functions کو represent کرنے سے پہلے آپ کو ڈیٹا ویر ہاؤس چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس integrated ڈیٹا ہونا چاہیے standardized شکل میں ڈیٹا ہونا چاہیے کیونکہ اس ڈیٹا کی basis پہ آپ موڈل بنائیں گے وہ اس موڈل کو پھر استعمال کر کے آپ بتائیں گے کہ what will happen اب کیا ہوگا موڈلنگ کوئی بہت نئی چیز نہیں ہے موڈلنگ چلتی آ رہی ہے کچھ عرصے سے لیکن businesses میں اس کا استعمال جو ہے وہ اب بڑھتا جا رہا ہے اور مزید بڑھ بھی جائے گا ایک بہت واضح فرق جو ڈیٹا ویر ہاؤس کا ایک ڈیٹا ویس منیجمنٹ سسٹم سے ہے اور ایک وجہ ہے کہ businesses کو ڈیٹا ویر ہاؤس کیوں چاہیے وہ یہ ہے کہ what is happening اس وقت کیا ہو رہا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں میں اگر یہ جانا چاہوں کہ میرے اس وقت اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں ٹھیک ہے یہ تو میں چیک کر سکتا ہوں لیکن اگر ایک بینک کا مینجر یا چیف ایگزیکٹیو یہ جانا چاہے کہ ساری جو برانچز پورے پاکستان میں اس کی آپریٹ کر رہی ہیں ان ساری برانچز میں اس وقت ٹوٹل کیپٹل کتنا ہے اس کو اس کا جواب نہیں مل سکے گا what is happening اس کا جواب اسے نہیں ملے گا یا مثال کے طور پر ٹی وی پہ ایک نیوز فلیش چلتا ہے کوئی خبر آتی ہے کہ جی سٹاک کا ریٹ اوپر ہو گیا یا نیچے ہو گیا اور لوگ اکدم سے جو ہے وہ پیسہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں یا خریدنا شروع کر دیتے ہیں سٹاک کو تو جس بزنس کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے what is happening وہ رسپانڈ نہیں کر سکے گا یہ اگلی سٹیج آگئی کہ data warehouse کیوں ہونا چاہیے اور اس کے بعد کی جو سٹیج آگئی جو کہ next stage ہے وہ ہے کہ what do you want to happen آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا ہو اس کی بھی ایک میں مثال دوں گا میں آپ کو زیادہ میں اس کو specific مثال پہ نہیں جاتا لیکن اس کو آپ اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ لوگوں میں ملک کے بارے میں جذبہ create ہوا کوئی ٹی وی پہ خبر آئی اور لوگوں نے جھنڈے خریدنے شروع کر دیا لوگوں نے جھنڈے کر دیا لوگ پیٹریوٹک فارم موڈ میں آگئے اور پیٹریوٹیزم ان کے ذہن میں آیا اور انہیں جھنڈے خریدنے شروع کر دیا اب میں آپ کو دو بزنسز کا ذکر کروں گا ان کا میں نام نہیں لوں گا ایک بزنس warehouse استعمال کر رہا تھا ایک بزنس warehouse استعمال نہیں کر رہا تھا تو دونوں بزنسز میں پہلے دن ہنڈرڈ ان تھاؤزنز کے حساب سے ان کے تمام stores پہ جھنڈے بگ گئے جھنڈے بگ گئے اور انہوں نے بہت بزنس کیا انہوں نے دوسرے دن store a جس کے پاس warehouse تھا اور store b جس کے پاس warehouse نہیں تھا ان کے حالات بالکل مختلف ہیں آپ کو پتا ہے کہ store b میں جھنڈوں کی کیا سیل ہوئی zero کوئی سیل نہیں ہوئی اس کے پاس warehouse نہیں تھا store a میں پہلے ہی جیسی سیل ہوئی اس لیے کہ what you want to happen پہلے دن جب سیل ہو رہی تھی وہاں پہ کیوریز رن ہو رہی تھی ریال ٹائم میں کام چل رہا تھا وہاں یہ پتہ چل گیا تھا سسٹمز کو مینجرز کو کہ سیل بڑی تیزی سے ہو رہی ہے اور جیسے جیسے سیل ہو رہی تھی اسی وقت orders place ہونا شروع ہو گئے تھے ان companies کیا جو جھنڈے بناتی ہیں اور جس وقت رات کو store b کے لوگ خوشی خوشی store بند کر کے اپنے گھروں کو جا رہے تھے اس وقت store a میں جھنڈے بن کے آ رہے تھے اور store a نے بہت بزنس کیا اگلے دن store b نے بزنس نہیں کیا what do you want to happen یہ بزنس چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں دراصل data warehouse کی stages ہیں ایک stage سے لے کے پانچویں stage تک اور ان stages میں جو بات آپ دیکھ رہے ہیں یا detail میں اگر آپ پڑھیں تو شروع کی جو stages ہیں ان میں زیادہ batch oriented ہیں بعد کی جو stages ہیں اتنے batch oriented نہیں ہیں کچھ stages میں analytical queries زیادہ چلتی ہیں کچھ stages میں analytical queries کم چلتی ہیں اور اس طرح یہ growth ہوتی جا رہی ہے تو یہ بھی ایک reason ہے data warehouse کی ضرورت کا کہ data warehouse کیوں ہونا چاہیے ابھی ہم تقریباً ڈیڑھا lecture سے آپ سے ساتھ یہ بات ہوتی جا رہی ہے اور آپ کے سن رہے ہیں کہ data warehouse data warehouse اور data warehouse سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ data warehouse کیا ہے what is a data warehouse تو ساتھیوں طلبہ اور میرے دوستو data warehouse کیا ہے data warehouse پہ سے آپ شاید پردہ اٹھائی دیا جائے اس لیے بھی کہ وہ آپ نے مہاورہ تو سنا ہوگا کہ ساری رات ہیر رانجہ کا قصہ سنتے رہے صبح اٹھ کے پوچھا کہ ہیر مر تھا کی عورت تو data warehouse کیا ہے data warehouse is a complete repository of historical corporate data extracted from transaction systems that is available for ad hoc access by knowledge workers یہ definition ہے data warehouse کی definition کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسی statement ہے جو change نہیں ہوتی جو بدلی نہیں جاتی اب ہم point by point اس definition کو اس statement کو discuss کریں گے کہ data warehouse کی جو definition اس کے کیا مطلب ہے تو آئیے ہم اس کو اب discuss کرتے ہیں بات ہوئی تھی data warehouse is a complete repository complete repository کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی transactions ہوتی رہی ہیں جو بھی data اکھٹا ہوتا رہا ہے جہاں سے بھی data آیا ہے اس data کو جمع کر لیا گیا ہے اس data warehouse کے اندر مطلب کہنا کہ وہ یہ ہوا یہ یاد رکھیں کہ ہم ایک definition کے بارے میں بات کر رہے ہیں definition is assumed to be kind of unchanged لیکن جب ہم definition کو لے کے real world میں داخل ہوں گے تو ہم کو ذرا pragmatic ہونا پڑے گا ہم کو realistic ہونا پڑے گا ہم زمینی حقائق کو ساتھ لے کے چلیں گے تو data warehouse میں تمام مکمل data رکھا جاتا ہے available ہوتا ہے it's a complete repository of information یہ ہم definition کی بات کر رہے ہیں یہ خیال رکھے گا میں بار بار اس پہ اس لیے stress کر رہا ہوں کہ آگے جا کے میں کچھ اور بھی باتیں کہوں گا اور پھر آپ کو شاید ہو کے جی یہ پہلے کچھ کہا تھا آپ کچھ اور کہا رہے ہیں اگلا point کیا ہے جی کہ اس میں historical data ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ history is a best predicted of the future history کا صرف predict کرنا ہی ہے اس کے علاوے بہت کچھ ہے کیونکہ آپ سیکھتے ہیں آپ ماضی سے سیکھتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ history آپ کو کیوں چاہیے آپ کو history اس لیے چاہیے کہ آپ یہ زیادہ بہتر طور پر جان سکیں کہ آپ نے مستقبل میں business کیسے کرنا ہے تو data warehouse میں historical data رکھا جاتا ہے لیکن جو آپ historical data رکھتے ہیں اگر آپ نے 20 سال کا data رکھا وایا ٹھیک ہے جی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے business میں وہ جو 20 سال کا data ہے وہ ایسی چیزیں آپ کو بتائے جن کا ابھی کوئی relevance نہ ہو تو historical data کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو historical data ہوگا وہ ہر business to business vary کرے گا کسی کے لیے زیادہ ہوگا کسی کے لیے تھوڑا ہوگا اور یہ زیادہ تھوڑا جو ہے relative terms ہیں اس وقت میں ان کو quantify بھی کروں گا مثال کے طور پر اگر آپ ایک مائیس سسٹم جہاں پر maintain کیا جا رہا ہے یہ ایک فرق ہے data warehouse کا اور مائیس سسٹم کا میں اپنے بینک میں گیا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے پچھلے ایک سال کی statement دے دیں انہوں نے کہا جی آپ یہ sign کر دیں ہم آپ کو statement دے دیں گے مجھے statement مل گئی ایک دن کے بعد میں نے کہا جی مجھے اس سے ایک سال پہلے کی statement دے دیں انہوں نے کہا جی نہیں وہ تو آپ کو ابھی انتظار کرنا پڑے گا جی وہ تو جی ہمیں fileیں کھولنی پڑیں گے وہ تو ہم نکال لیں گے register اور مجھے statement نہیں ملی مجھے سفارشیں ڈلوانی پڑی کہ بھائی مجھے statement دے دیں اور مجھے پھر بھی statement نہیں ملی اس لیے کہ وہ historical data نہیں تھا historical data اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ ہم کو تاریخ سے بہت پیار ہے ہمیں اس لیے رکھا جاتا ہے اس لیے رکھتے ہیں data warehouse میں کہ اس data کو استعمال کر کے بزنس کو آگے چلائیں میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر میرے پاس ایک customer چلا جاتا ہے مجھے چھوڑ کے کسی اور bank میں تو میں یہ جانا چاہوں گا کہ وہ customer مجھے کیوں چھوڑ کے گیا وہ مجھے historical data سے پتا چلے گا اور میں یہ کیوں جانا چاہوں گا کہ وہ مجھے customer چھوڑ کے کیوں چلا گیا آپ کو سوال سمجھائے میں کیا سوال پوچھ رہا ہوں کہ میں یہ کیوں جانا چاہوں گا کہ مجھے customer چھوڑ کے چلا گیا میں اس لیے جانا چاہوں گا کہ میں ان customers کو identify کر سکوں کہ جو مجھے ایک مینے بعد دو مینے بعد یا تین مینے کے بعد چھوڑ کے جانے والے ہیں تاکہ میں ان کو آج سے ہی روکنے کی strategies پر عمل درامت شروع کر دوں تو complete repository کی بات ہوئی اور بات ہوئی historical data کی اور تھوڑا سے میں نے آپ کو بتایا کہ historical data کیوں چاہیے ہوتا ہے ہم اس کہ اب basically ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت کہ یہ جو definition ہے data warehouse کی اس کے بخیوں دیڑ رہے ہیں اس کے بال سے خال اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں data warehouse میں transaction system سے data جاتا ہے یہ مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ATM machine جو تھی وہ آپ نے اس پہ card ڈالا transaction کی اور data warehouse میں خٹ سے جا کے ایک row enter ہو گئی ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی یا آپ بجلی چلا رہے ہیں اور پنکھا سے ایسی چلایا آپ نے بجلی زیادہ استعمال ہوئی اور data warehouse میں انٹری ہو گئی عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ایکٹیو data warehouse کی domain ہم ڈسکس نہیں کہہ رہے وہاں کچھ ایسی ملتی جلتی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ اس کورس کا حصہ نہیں ہے تو data warehouse میں transaction system سے transaction processing system سے data جاتا ہے transaction processing systems کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ online transaction processing systems یا OLTP systems تو data warehouse میں transaction processing system سے data جاتا ہے اور transaction processing systems کے اندر data customer سے جاتا ہے میں credit card استعمال کرتا ہوں میں انٹرنیٹ استعمال کرتا ہوں میں بجلی استعمال کرتا ہوں تو transaction یا ایم آئیس systems کے اندر data جا رہا ہوتا ہے لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ data صرف اور صرف electronic form میں جانا چاہیے میں آگے جا کے اگلی سلائیڈ میں جاتا ہے اور اس کو explain کروں گا تو ہم نے ابھی تک تین باتیں دیکھیں complete repository of historical data from transaction processing system ٹھیک ہے جی اگلی بات پر چلتے ہیں یہ ایک بہت بڑا فرق ہے یہ میں نے بہت کتنا لمبا میں نے کہا ہے یہ ایک significant reason ہے data warehouse کو ہونے کے لیے اور data warehouse میں یہ چیز data warehouse میں ہوتی ہے مطلب کہنا کہ یہ ہے کہ اگر ایک صاحب ایک system مناقلاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں جی یہ system کو چلائیں اور اگر اس system میں adhoc access نہیں ہے تو مشکلی ہے کوئی مانے کہ یہ data warehouse ہے adhoc access کا کیا مطلب ہے adhoc access کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسی queries run کروں گا کہ جو predefined نہیں ہیں predefined کا مطلب یہ ہوا کہ جو data base management systems ہوتے ہیں یا جس کو میں نے بھی کہا کہ online transaction processing systems یا old TP systems یہ systems ایسی طرح سے design کیا جاتے ہیں کہ کچھ queries ان پر بہت تیزی سے چلتی ہیں کچھ queries بہت تیزی سے چلتی ہیں ان queries کی frequency ان کا pattern ان کا rate of usage وہ پہلے سے پتا ہوتا ہے یہ پہلے سے کیسے پتا ہوتا ہے یہ کسی کو یہ تو نہیں ہوتا کہ یہ analyst جو ہیں وہ صبح سو کے اٹھتے ہو کہیں کہ آج یہ queries لکھ دی جائیں ایسی بات نہیں ہے system analysis کی جاتی ہے system design کیا جاتا ہے user requirement لی جاتی ہے اس کی basis کے اوپر بڑی specific queries لکھی جاتی ہے performance tune کی جاتی ہے schema بنایا جاتا ہے اور fixed sequence of queries ایک دو تین چار پانچ یہ queries چلتی ہیں اور ان queries کا pattern repeat ہوتا ہے repetitive ہوتی ہیں اس پہ performance اچھی کی جا سکتی ہے یہ ad hoc queries ہیں ad hoc queries کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو advance میں نہیں پتا کہ query کون سی چلے گی اور کب چلے گی اور کتنی دفعہ دن میں چلے گی اور کن دنوں میں چلے گی اور کب کب چلے گی یہ ad hoc access ہے اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں پتا چونکہ آپ کے پاس ad hoc access support ہونی چاہیے اور آپ کو پتا نہیں کہ queries کی frequency کیا ہوگی اور وہ کب آئیں گی اس لیے آپ سسٹم ایسا کیسے بنائیں گے جو کہ ad hoc access support کرتا ہو اب یہ نہ سنجھیں کہ یہاں کوئی جادو کی ایسی بات ہو رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ عام طور پہ ہوگا اس طرح سے کہ جو end user ہے وہ اس کے پاس ایک GUI یا graphical user interface اور point and click environment ہوگی جہاں وہ ماؤس سے click کرے گا move کرے گا اور اس کی movement کے ساتھ back end کے اوپر automatically SQL یا SQL generate ہوگی اور وہ جو SQL generate ہوگی وہ پیچھے back end پہ database کو query کرے گی اور وہاں سے جواب نکل کے آئیں گے پتہ ہے چلا کہ data warehouse خاصی complex چیز ہے کہ run time پہ queries generate ہونی ہے اور execute ہونی ہے وہ بڑی science ہے اس کے اندر اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے تو data warehouse آپ ذہن نشین کریں میں بات repeat کر رہا ہوں میں بات stress کر رہا ہوں کہ data warehouse ad hoc queries کو support کرتا ہے اب ہم اگلے point کی طرف آتے ہیں اگلا point یہ ہے کہ data warehouse کے استعمال کرنے والے کون ہیں data warehouse کے استعمال کرنے والے یا جو end users ہیں وہ کون ہیں وہ knowledge workers ہیں یہ knowledge worker کون سا ہوتا ہے knowledge worker decision makers ہوتے ہیں عام طور پہ جو MIS systems ہوتے ہیں یا جو OLTP systems ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنے والے لوگ یا تو data entry operators ہوتے ہیں یا clerical level کے لوگ ہوتے ہیں یا technical users ہوتے ہیں جو MIS systems کو use کر رہے ہوتے ہیں خاصے ان کے پاس technical knowledge بھی ہوتا ہے وہ جانتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو IT workers ہوتے ہیں IT literate ہوتے ہیں وہ چند applications کو استعمال کرنا اچھی طرح جانتے ہوتے ہیں data warehouse میں ایسا نہیں ہوتا جو data warehouse کے end users ہیں وہ knowledge workers ہیں وہ decision makers ہیں ایک ادارے میں کتنے decision makers ہوتے ہیں پچاس، ساٹھ، چالیس نہیں ایک ادارے میں چند decision makers ہوتے ہیں چند ہوتے ہیں لیکن IT users IT workers بہت سارے ہوتے ہیں تو data warehouse کو استعمال کرنے والے لوگ چند ہیں اور وہ knowledge workers ہیں وہ decision makers ہیں they are not very IT proficient IT literate نہیں ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ third normal form کیا ہوتی ہے اور ان کو یہ پتا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ third normal form کس بلا کے نام ہے ان کو ایسے سوالوں کے جواب چاہیے ہیں جن سے وہ business کی productivity کو بڑھا سکیں اس کو آگے لے جا سکیں اس کے ساتھ ہم اب اگلے point پر چلتے ہیں میں نے آپ کو ایک classical definition بتائی data warehouse کی اس کے علاوہ بھی اور definitions ہو سکتی ہیں اس لیے کہ ایک چیز کو دیکھنے کے مختلف angles ہو سکتے ہیں لوگ مختلف طریقے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو جو authorities ہیں data warehouse کی ان میں سے ایک authority نے اپنا ذاویہ بتایا ہے data warehouse کے بارے میں کہ data warehouse کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ data warehouse وہ چیز ہوتی ہے which is subject oriented یہ subject oriented کیا ہوتا ہے subject oriented کا مطلب یہ ہوا میں آپ کو بینک کی مثال دیتا ہوں یہ ایک بینک میں checking accounts بھی لوگوں کے ہیں saving accounts بھی ہیں ATM card بھی استعمال کر رہے ہیں credit card بھی لیے ہوئے ہیں گاڑی بھی lease کی بھی ہے یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ کس کے بارے میں یہ customer کے بارے میں اس بینک میں customers کے بارے میں ان کے HR system بھی ہو سکتے ہیں ان کے accounting system بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری چیزیں customer کا ایک view نہیں دے رہی ہیں جس وقت آپ کی application line of business کو cross کر جائے ٹھیک ہے جی اور وہ subject centric ہو جائے subject customer ہو سکتا ہے subject region ہو سکتا ہے subject product ہو سکتا ہے تو جب آپ کی subject oriented application ہوگی تو وہ data warehouse ہوگا یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ subject oriented کا اور یہاں بات ختم ہو گئی آکے اس کی اور بھی details ہیں ہم آگے اور details میں بھی جائیں گے اس کے بعد اسی جو definition کو ملے کے آگے چلتے ہیں کہ data warehouse is integrated integrated سے کیا مطلب ہے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو مثال کے طور پر میں ایک بزنس ہوں مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے کچھ جو میرے employees ہیں میں ایک ایسا بزنس ہوں کہ جس میں پچاس ہزار employees ہیں مثال کے طور پر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بزنس جس کے پچاس ہزار سے کم employees ہوں وہ data warehouse نہیں رکھ سکتا اس کا یقینا یہ مطلب نہیں ہے تو وہ جو میرے پاس بزنس ہے اس میں میرے customer میرے جو employees ہیں جن کو میں اپنا customer بھی کہا سکتا ہوں ان کا financial record ہے کہ جی انہوں نے اتنا کرزہ لیا تھا اتنی قسطیں ادا کر دی ہیں وہ HR سسٹم میں maintain ہو رہا ہوگا میرے پاس یہ اکاؤنٹنگ سسٹم میں maintain ہو رہا ہوگا میرے پاس یہ معلومات ہیں کہ جی میرے ایک ایمپلائن ہیں صادق محمد صاحب safe for example ان کے اتنے بچے ہیں ٹھیک ہے جی اور ان کی اتنی عمر ہے کسی اور سسٹم میں میڈیکل سسٹم میں یہ چیز maintain ہو رہی ہوگی کہ جی ان کو high blood pressure ہے یا وہ پائیڈنوں لنگڑا کے چلتے ہیں یا کچھ اور بات ہے ٹھیک ہے ایک اور سسٹم ہوگا جہاں پہ یہ معلومات ہوگی کہ جی ان کی یہ جی qualification ہے انہوں نے یہ جی ڈگرییں لیے میں ہیں ان کا اتنا experience ہے ان یہ لسٹ آگے بھی جا سکتی ہے تو ہم بات کر رہے تھے ڈیٹا ویر ہاؤس کے ایک اور view کے بارے میں تو ڈیٹا ویر ہاؤس میں ڈیٹا ٹائم ویرینٹ ہوتا ہے ٹائم ویرینٹ کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی ڈیٹا ویر ہاؤس میں آئے گا اس کے ساتھ ایک ٹائم سٹیمپ لگ جائے گی تاکہ یہ پتا چلے کہ ہم جو پاسٹ میں دیکھ رہے ہیں وہ پاسٹ کے کون سے حصے کو دیکھ رہے ہیں یہ ٹائم ویرینٹ ہے اور جو ڈیٹا اس میں آ جائے گا اس کے ساتھ ٹائم سٹیمپ لگ جائے گی اس ڈیٹا کو آپ نے چینج نہیں کرنا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جیسے جو چیکنگ اکاؤنٹ ہوتا ہے بینک میں چیکنگ اکاؤنٹ آپ ای ٹی ایم کارڈ ڈال رہے ہیں تو فاق سے ای ٹی ایم کی بہت ساری مثالیں آ رہی ہیں ای ٹی ایم کارڈ ڈالتے ہیں پیسے نکلواتے ہیں یا چیک کیش کراتے ہیں تو آپ کا بیلنس چینج ہوتا رہتا ہے بیلنس ظاہر چینج ہوگا ہے آپ چیک جمع کرائیں گے بیلنس بڑھ جائے گا پیسے نکلوائیں گے بیلنس گھڑ جائے گا تو آپ کا ڈیٹا چینج ہو رہا ہے ویلیو چینج ہو رہی ہے چیکنگ اکاؤنٹ کا بیلنس چینج ہو رہا ہے ڈیٹا ویر ہاؤنٹ میں جو آپ ایک سمری انسرٹ کر دیں گے وہ یہ ہوگی کہ اسے فار اگزیمپل کہ اس ہفتے چیکنگ اکاؤنٹ کا بیلنس کیا تھا اور اس سے اگلے ہفتے چیکنگ اکاؤنٹ کا بیلنس کیا تھا آپ جو پچھنا ڈیٹا ہے اس کی ویلیو کو چینج نہیں کریں گے آپ یہ لکھیں گے کہ اس ٹائم پہ یہ چیکنگ اکاؤنٹ کی ویلیو تھی اس ٹائم پہ یہ چیکنگ اکاؤنٹ کی ویلیو تھی اور آخری بات جو دوسرا view ڈیٹا ویر ہاؤس کا ہے کہ نون وولٹائل ہوتا ہے نون وولٹائل کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح کا ون وے ٹکٹ ہے کہ ڈیٹا ویر ہاؤس میں ڈیٹا چلا جاتا ہے ٹھیک ہے جی وہاں سے باہر نہیں آتا تھیوریٹکلی تھیوریٹکلی میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں جو آپ کے OLTP سسٹمز ہوتے ہیں اس میں جو ڈیٹا جاتا ہے وہ ڈیلیٹ بھی ہو جاتا ہے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو اپنے بینک کی مثال دی تھی کہ چونکہ ان کے پاس اتنی کپیسٹی نہیں تھی پچھلے سال کا ڈیٹا رکھنے کے لیے تو انہوں نے ڈیٹا اتھار دیا تھا اس لیے وہ مجھے بینک سٹیٹمنٹ نہیں دیا سکتے تھے ڈیٹا ویرہوز میں جو ڈیٹا جاتا ہے اس کو ریموو نہیں کیا جاتا اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا جاتا صرف دو ایکسپشنز ہیں پہلی ایکسپشنز یہ ہے کہ اگر کرپٹ ڈیٹا چلا گیا ہے غلط ڈیٹا اس کے بارے میں کافی لیکچرز ہوں گے تو اس وقت ہم ڈیٹا جو کرپٹ ڈیٹا تھا اس کو ٹھیک کر دیں گے یا اس کو نکال دیں گے یہ ایک ایکسپشن ہے دوسری ایکسپشن یہ ہے کہ ڈیٹا کی والیوم اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کو سٹور کرنا اس کو آن لائن رکھنا ایکنومیکل نہیں رہا فیزبل نہیں رہا یا ڈیٹا اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ اس یہ پرانا لائن سبجیکٹو ہے پرانا ایک سال بھی پرانا ہو سکتا ہے پانچ سال بھی پرانا ہو سکتا ہے ڈیٹا اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ اب جب اس کو آپ ویر آوز میں رکھیں گے اور کیوریز میں اس کے ریزلٹ ریفلیکٹ ہوں گے تو جواب اتنے ٹھیک نہیں آئیں گے تو ساتھیوں ہم نے ڈیٹا ویر ہاؤس کا دوسرا ویو بھی دیکھا جیسے ہر بندے کی بات سننی چاہیے لیکن ہر بندہ وہ جو کہ اتھارٹی اپنی فیڈ میں ہو تو ڈیٹا ویر ہاؤس کے دوسرے ویو کے ساتھ ہم اپنا لیکچر ٹو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی موسیقی